دوستوں مسٹیریس نائٹس کے اس اپیسوڈ میں آپ کا ہاردک سواگت ہے یوں تو اتحاس اپنے اندر کئی پرکار کے رہسے سمیٹے رہتا ہے جن میں سے ایک ہے مانف سبیتہ کا اتحاس ویگیانکوں کے کئی ریسرچ اس بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ آخر مانف سبیتہ کا جنم کہاں سے ہوا تھا دنیا بھر میں اس بات کو لے کر بحث بھی ہوتی رہے ہیں کہ کیسے ان دروہروں کو بچا کر رکھا جائے ایسے ہی کچھ ہزار ورش پہلے مانف سبیتہ کے پرامان پنچ مکھی پہاڑی پر پائے جاتے ہیں اس پہاڑی کی چھوٹی گفاؤں میں ہزاروں ورش پہلے آدھی مانوہ دوارہ کی گئی کلا کریتیاں ہمارے اتحاس کے لیے ایک ریسرچ کا بشے ہے یہ کلا کریتیاں اس سمیں ہونے والی گھٹناوں کو پردرشت کرتی ہیں اتحاسکار ارجن داس کا کہنا ہے کہ پنچ مکھی پہاڑی پر پائے گئے گفہ چتر اپنے آپ میں بہت انمول ہیں ان سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں ورش پہلے مانوہ کس پرکار کے ماحول میں رہتا تھا اس کی سوچ اس سمیں کیا تھی اور کیسے وہ جیون یاپن کیا کرتا تھا ارجن داس کیسری یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہاڑی پر بنے یہ چتر شل چتر کی شرینی میں آتے ہیں جنہیں پتھروں کے سہارے خروچ کر بنایا گیا ہے ان چتروں میں اس سمیں کے مانوہ پہناوے کے درشے اور پشو پکشیوں کو پرمکتہ سے اکیرا گیا ہے ان گفہ چتروں پر اگر اچھے سے ریسرچ کی جائے تو یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے ورش پرانے ہیں ساتھ ہی اس سمیں کا کھانا پینا رہن سہن کی کھوچ بھی کی جا سکتی ہے ویگیان کی نظر سے ان گفہوں میں کی گئی کلا کرتیاں اپنے آپ میں کافی محتوپون ہیں دوستوں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ ہماری باقی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ساتھ ہی اگر آپ کچھ ایسی ہی رومانچ بھری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے